قرآن مجید فرقہ حمید کی اندر رب زلجلال نے سورہ انبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شد ہم نے ضمور میں اس بات پر لکھ دیا ہے کس بات کو کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں زمین یہودوں نصارہ کی نہیں زمین ان بکوں کے مجاریوں کی نہیں جو آج کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو بھی حاصل کریں گے اور پاکستان کو بھی حاصل کریں گے آپ انہیں کہہ دو کہ ہمارے رب کا کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس بات کو تو زمور میں بھی لکھ دیا تھا کہ یہ زمین اللہ کے نیک بندوں کی ہے لہٰذا یہ زمین ہماری ہے وہ زمین کشمیر کی ہو وہ زمین بھارت کی ہو جہاں بھی زمین ہے وہ اللہ کے لیک بندوں کی ہے تو وہ زمین جہاں پہ شرک ہوتا ہو جہاں پہ بطو کی پوجہ ہوتی ہو کیا وہ زمین خوش ہو سکتی ہے نہیں وہ زمین تو اللہ کے سجدوں میں عباد ہونے کے لئے تھی اس زمین پہ تو ہم نے اللہ کی توحید کے جنبے بلند کرنے تھے جس کو آج ہم بھول گئے ہمارا مشن کھا وہ جو کام ہم نے کرنا تھا ہم اپنی ذاتی مفاد کے لئے بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وہ کشمیر کا مسئلہ وہ جانے ان کے کام جانے ہم تو بھر میں بیٹھے گئے ہمیں تو سکون ہے ہمیں تو کچھ میں نہیں کہہ رہا یہ یاد رکھنا اگر آج ہم نے اس مسئلہ پہ اپنے غیرت ایمانی کا مظہرہ نہ کیا وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وہی دشمن ہمارے گھر میں بھی آئے گا اور پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کاش کہ کل ہم نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا ہوتا کہ وہ مسلمان بھائی اور وہ بڑی ماں کے جب اپنے بچوں کے لاشوں سے لپٹ کر دی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم ان کی کیا قدر و قیمت دے رہے ہیں اور ہم اتنے کہا جاتے ہیں بس ٹھیک ہے ہونا تھا وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں ہم تو گھر میں بیٹھے مزمت کریں گے